مہترم ناظرین قرآن پاک میں اور مسنون دعاوں میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ شفاہ رکھیے میرے پاس ایک بھائی آئے ان کے جسم میں ایک پھوڑا نکلا جس وجہ سے ان کی باڈی میں ایک بہت بڑا سراخ ہو گیا اور ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں لگتی تھی اور کہتا تین چار دفعہ میں نے اس پھنسی پھوڑے کا اپریٹ کروا لیا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس سے پیپ چلتی رہتی ہے اور باقاعدہ وہ سراخ نظر آتا تھا کہتا میں بہت پریشان ہوں تو کیا قرآنی حوالے سے کوئی دعا ایسی نہیں ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے یا اپنی امت کو دم سکھایا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک دعا مجھے یاد تھی جو کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے میں نے اس بھائی کو وہ دعا پڑھنے کے لیے دیا چند دنوں میں الحمدللہ اس نے محسوس کیا کہ وہ زخم خوشکونا شروع ہو گیا اب تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہے یہ کافی قرآنی بات ہے تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی دعائیں ہمیں ذکر کرنی چاہیے اور ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے ہمیں یاد ہونی چاہیے اور قرآن پاک میں ہمارا رب کہتا شفا ہے اور جس چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہو ہم تو شک بھی نہیں کر سکتے تو یہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اگر جسم پر کسی جگہ پھوڑا پھنسی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو سب سے پہلے شہادت والی انگلی کو تھوڑا سا لعاب لگانا ہے اور پاک مٹی پر اس انگلی کو گھمانا ہے یعنی انگلی کو زمین پر پھیرنا ہے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے دعا کیا ہے بسم اللہ تربت ارزینا بریقات بعضینا یشفا سقیمنا بی اذن ربنا یہ دعا تین مرتبہ دہرانی ہے بسم اللہ تربت ارزینا بریقات بعضینا یشفا سقیمنا بی اذن ربنا یہ دعا پڑھ کے تین مرتبہ اس متاثرہ حصے پر خود دم کریں اور دن میں تین چار مرتبہ یہ دم کریں انشاءاللہ چند دنوں میں اگر پھوڑا پھنسی ایسی کچھ چیز آپ افاقہ محسوس کریں گے تو بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ آنکھ پر کوئی چھوٹی چھوٹی پھنسیاں اکثر نکل آتی ہیں تو اس کے اوپر صبح اٹھ کے لعاب لگائیں یہ کریں وہ کریں ٹھیک ہے وہ بھی کارامد ہو سکتا ہے میرے تجربے میں نہیں ہیں ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو سکھائی ہو اس میں تو ہم شک بھی نہیں کر سکتے تو ہمیں ادھر ادھر کے ٹوٹ کے چھوڑ کر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہو جو دعا سکھائی ہو اسے اپنانا چاہیے یقیناً اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو یہ دعا خود بھی یاد کریں اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں دعائی لینے سے پہلے دعا ضرور کیا کریں دعاوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے قرآن پاک کی آیات میں بھی تاثیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائی ہوئی دعاوں میں بھی تاثیر ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی